ویلکم بیک دی جی پاکستان سپورٹس بورڈ ایڈیشنل سیکٹری بین السبائی رابطہ زہور احمد ریپٹی کمیشنر ناروال سید حسن رضا پوکل پرسن ناروال سپورٹس سیٹی فاروق اعظم ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور پاکستان سپورٹس بورڈ کے نمائنگان نے شرکت کی ناروال سپورٹس سیٹی کی پاکستان سپورٹس بورڈ سے یونیورسٹی آف ناروال کو ہینڈلنگ اوور کے بعد ناروال سپورٹس سیٹی کے انتظامی اور مالی معاملات کو چلانے کے حوالے سے وائس چانسلر یونیورسٹی آف ناروال پاکستان سپورٹس بورڈ اور ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے نمائنگان پر مشتمل تین رکنی کمیٹی تشکیل دی گئے اس موقع پر مفاقی وزیر منصوبندی اور ترقی پروفیسر ایسن اکبال چودری کی جانب سے ناروال سپورٹس سیٹی میں موجود اسکوار بیڈمنٹن بال سپورٹس بول، باسکٹ بول، کرکٹ فوٹبول اور ہاکی گراؤنڈ اور سپورٹس سیٹی کے آسلز کی بحالی کے کام کو جلدہ جل مکمل کرنے کے حوالے سے ایگزیکیٹیو ایجنسیز کو ہدایات دے دی گئیں سپورٹس سیٹی میں کبری گراؤنڈ بنانے اور بجلی سمی تمام تر معاملات جل مکمل کرنے کی ہدایت کی گئے ان کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ سال ساؤت ایشن گیمز کے نقاض سے پہلے ناروال سپورٹس سیٹی کو انٹرنیشنل میار کے مطابق تیار کرنا ہوگا کرکٹ گراؤنڈ کو اثر نو تیار کریں گے تاکہ ہم اگلے سیزن میں فرس کلاس کرکٹ کے میچز اس گراؤنڈ میں کروا سکیں ڈپٹی کمیشنر جام شورو علی زلفکار میمن کہتے ہیں کہ زلہ بھر میں انصداد پولیو مہم کو محصر انداز میں چلانے کی ہدایت کرتے ہوئے بچے ملک کا مستقبل ہیں اور انہیں صحت مند مستقبل فرام کرنا اولی انترجی ہے کوٹری ڈی ایچ کیو اسپتال میں پولیو مہم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر جام شورو زلفکار علی میمن کا کہنا تھا کہ زلہ جام شورو میں پولیو مہم آج 29 اپریل سے 4 مائی 2014 تک جاری رہے گی مہم کے دوران پانچ سال سے کم عمر کے دو لاکھ مہتالیس ہزار سات سو انہتر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے جس میں 798 موبائل ٹی میں 57 فکس ٹی میں اور 54 ٹرانزٹ ٹی میں تشکیل دی گئی ہیں زلہ کے پانچ سال سے کم عمر کے تمام بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کو یقینی بنایا جائے ان کا مزید کہنا تھا اس اداد پولیو مہم کو یونین کانسل کی سطح پر موثر انداز میں چلائے جائے اور کسی قسم کے کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی پولیو ورکرز کی حفاظت کے لیے پولیس اور انجلز بھی بیک اپ فورس کے تحت تیار رہیں گے اس موقع پر ڈسٹرک فوکل پرسن پولیو ڈاکٹر رزا منہور ایم ایس ڈی ایچ کیو کوٹی ڈاکٹر سریش کمار ڈاکٹر ارم شیف ڈاکٹر اسلم ناری جو ایریا انچارج یو سی ایم او پولیو ہیلتھ ورکرز نے شرکت کی زلح حکومت حیدر آباد کی جانب سے عوام کو معمو بنا دیا گیا روٹی کی قیمت تو کم کی گئی بگر وزن بھی ساتھ ہی ساتھ کم کر دیا گیا جسے عوام کو ریلیف نہیں مل سکا حیدر آباد سے دیکھیں شازب شیخ کی ریپورٹ آٹے کی قیمت کم ہونے کے بعد زلح حکومت حیدر آباد ایکشن میں آگئی اور نان بھائیوں کو روٹی کی قیمت کم کرنے کے احکامات جاری کر دیئے مگر اس ریلیف سے عوام کو کوئی ریلیف حاصل نہ ہو سکا لینی تو ہے روٹی بھائی اٹھارہ کی ہو یا تیس کی ہو پیڑا انہوں نے چھوٹا کر دیا ہے ریٹ بھی کم کر دیا ہے اس کی ریٹ بھی آدھا کر دیا ہے انہوں نے پہلے جو ریٹ تھے تیس صبح وہ چیز میں اٹھارہ اوپر میں نہیں مل دی ہے آف ہو گئے ہیں اس کا عوام کو بلکل بے حقوق بنانے علی بات ہے تندور مافیا کی جانت سے ایک سو اسی گرام کی روٹی تیس روپے کی فروغ کی جارہی تھی جس کی اب بھی وہی قیمت ہے ظلہ حکومت نے روٹی کی قیمت اٹھارہ روپے تو مختص کر دی مگر اس کا وزن کم کر کے ایک سو بیس گرام کر دیا تیس روپے کی روٹی تھی وہ اچھی تھی ابھی ایک سو بیس گرام کر دیئے اور اٹھارہ روپے کر دیئے پہلے کو کوئی فائدہ نہیں ہے سر ایک سو اسی گرام ہوتا تو وہی روٹی تھی روپے مل دی تو فائدہ ہوتا ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے گرام کم کر دیئے تو قیمت بھی کم کر دیئے حیدرباد کے شہری حیران پریشان ہے کہ ظلہ حکومت کی جانت سے یہ کیسا ڈیلیو دیا گیا جس سے عوام کو کوئی ڈیلیو ہی نہیں ملا ظلہ حکومت کی جانت سے روٹی کی قیمت تو کم کی گئی مگر وزن کم کر کے عوام کو چونہ لگا دیا گیا کیمرا میں ناصف بندانے کے ساتھ شادیب شیخ میٹرو ون نیوز حیدرباد موٹر سائیکل سباروں کی گزرگاہ گونلا والا ریلوی پھارٹک پر بنا لوہی کا پل خصہ حالی کا شکار ہے پل کے جنگلوں کی خلاقیں غائب ہیں جبکہ فرش کئی جگہوں سے اکھڑ چکا ہے جو کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتا ہے اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں گجامالہ سے بیورو چیف میٹرو ون نیوز محمد ندیم ڈار سے ندیم ڈار اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل یہاں اس وقت ہم گونلا والا پھارٹک پول پر جو لوہی کا بنوا پول ہم موجود ہیں اور یہ پول یہاں پر جب پھارٹک بند ہوتا ہے تو یہاں سے جو موٹر سائیکل سوار از رات ہیں اس پول کو کراس کر کر گزرتے ہیں آپ کو بتا جانوں کہ یہ پول کافی زیادہ خصہ حالی کا شکار ہو رہا ہے اور اس پول کی اگر میرا کیمرہ دکھا سکے تو سلاکھیں بھی ابھی اس کی نکلی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ہے جو پول کا جو فرش ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں یہ ابھی گزر رہے ہیں یہاں سے پول سے ان سے پوچھیں کہ پول کی کیا بیٹا صورتحال بتائیں پول کی صورتحال سب سے پہلے تو پول کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے ٹھیک ہو گیا پول کے اندر اتنے لمبے سراغ ہیں ریٹائر اندر چینل یہ بندہ نیچے گیر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ انہیں ٹھیک بھی کیا پھر بھی ایسے ہی آلہ ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ پول کو سہی کریں جیسے آپ نے سنا کہ ان کا کہنا تھا کہ ایسے فرش ٹوٹا ہوا ہے کہ اگر اس میں سے موٹسائل کا ٹائر پھاس جے تو بندہ خودانہ خاصہ نیچے بھی گر سکتا ہے انہوں نے ارباب اختیار سے ڈپٹی کمیشنر گوجنالہ سے محکمہ ہائی وے کہ ایسے ہی آلہ افثان سے گزارش کیا ہے کہ اس کی پول کی مرمض کے لیے فیل فور اقدامات آٹھائیں گی شور کوٹ پر سیوریج سسٹم خراب ہونے سے تاجر پریشان ہے سیوریج کا پانی دکانوں کی بنیادوں میں جانے سے دکانیں تباہ ہو گئی ہیں شور کوٹ پرانا ڈانلیا لاریاں سے سیوریج سسٹم بلکل بیٹ گیا اور سیوریج میں لیکج ہونے کی وجہ سے پانی نے دکانوں کی بنیادوں کا رکھ کر لیا جس کی وجہ سے دکانوں کی دیواریں بیٹ گئی ہیں فرش پھڑ گئے ہیں اور چھتیں بھی گرنے والی ہیں دکانداروں کا کہنا ہے اس مسئلے پر منسپل انتظامے کو بارہ اپیل کی لیکن ہمارے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلا اور آج یہ صورتحال ہے کہ ہمارے دکانیں بلکل تباہ ہو چکے ہیں ہمیں ایک طرف مارکٹ میں کا حق نہیں دوسری طرف ہمارا یہ مال نقصان ہم دکانیں دوبارہ کیسے تعمیر کر رہے ہیں ہمارے انتظامے سے اپیل ہے ہمارے اس ماری نقصان کا اضالہ کریں اس ناکس سیوری سسٹم کو ٹھیک کروائے جائے تاکہ دوبارہ نقصان سے محفوظ رہا جائے پاک پتن میں تین سال قبل اغواہ ہوئی پانچ سالہ ادن فاطمہ کے کیس نے پنجاب پولس کے دفتیشی نظام کا کچھا چھٹا کھول دیا پولس نے ملزم سے بچی کو قتل کرنے کا اطرافی بیان لے کر کیس ٹھپ کر دیا جبکہ بچی تین سال بعد گھر پہنچ گئی پاک پتن کے علاقے سے پانچ سالہ بچی ادن فاطمہ غائب ہوئی تھی جس کی ایف آئی آر تھانہ ملکہ ہمانس میں درچ کی گئی تھی اقواہ کے دو سال بعد دوہزار تئیس میں پولس نے گرفسار ملزم سے بچی کو قتل یہ جانے کا اطرافی بیان دے لیا پولس نے ملزم کا ویڈیو بیان جاری کر دیا جس میں ملزم نے بچی کو قتل کرنے اور لاش کو نہر میں پھینک دینے کا اطراف کر لیا پولس آفیزر نے بتایا کہ ملزم مضامل نے بچی کے چچا کے ساتھ کوئی تلت کلامی کی وجہ سے بچی کو قتل کیا دلچسپ اور حیران کن صورتحال حصد پیدا ہوئی جب ایچ سے ایک دن قبل بچی ادن فاطمہ بخیر و آفیت اپنے گھر پہنچ گئے ملزم سے لیے گئے قتل کے اطرافی بیان اور پھر تین سال بعد بچی کی گھر واپسی نے پنجاب پولس کے تفتیش نظام پر سوالیاں نے شان اٹھا دیا مہاول نگر میں ڈی جی فیکٹری پر زرین سزامیہ کا کریک ڈاؤن پاسکو باردانہ کی دس ہزار سے زائد غیر قانونی بوریاں برامت پلس کی بھاری نفری بانکر پر موجود ہونے کے باوجود آڑھتی قانونی کاروائے میں رکاوت بن گیا چھاپہ ڈلوانے کے شپہ پر مشتہل افراد کا صدر اور جنرل سیکٹرین جوان آڑھتیان پر حملہ زرین انتظامیہ تحال باردانہ اپنی تحویل میں نہیں لے سکی مہاول نگر میں زرین انتظامیہ کا ہے رائی سرچر سنٹر کے قریب نیجی فیکٹری پر چھاپا دس ہزار سے زائد غیر قانونی طور پر رکھا گیا پاسکو کا سرکاری باردانہ برامت کر لیا فیکٹری مالک الیاس آڑھتی اور اس کے ملازمین کا چھاپہ ڈلوانے کے شبہ پر پولس کی موجود کی میں علامنڈی کے صدر راو سلیم اور سیکٹری ریاض شاہد پر حملہ تشدد کا نشانہ بنایا زلائی صدر تی ایل پی میاں پخر سکھیرہ نے کہا کہ ایک بوری بھی کبسہ سرکار میں نہیں دی جائے گی ڈی جی ایم پاسکو بھاول نگر ملک جبران آوان سے تین کروڑ کے وز باردانہ خرید گیا زلائی انتظامیہ ڈی جی ایم پاسکو بھاول نگر کے خلاب قدمہ درج کرے پولس اور ایلیٹ فورس کی بھاری نفرین ڈی جی فیکٹری میں پہنچ گئے پولس تحال برامت کرتا باردانہ اپنی تحویل میں لینے میں ناکام ہے کیا ارپکہ سمیج جنوبی پنجاب میں گندم کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے کٹائے کے بعد گندم مارکٹ میں آ چکی ہے مگر حکومت کی جانب سے گندم کی خریداری کا سلسلہ شروع نہ ہونے کی وجہ سے کاشکار مشکلات کا شکار ہے کسان سستے دام و گندم فروت کرنے پر مجبور ہیں مزید دیکھیں گے کیا ارپکہ سے اسنین خان رین کی ریپوٹ گندم کی فصل پک کر تیار ہو گئی ہے مگر ابھی تک حکومت کی طرف سے گندم کی خریداری شروع نہ ہونے کی وجہ سے کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے حکومت کی طرف سے مقرر کردہ گندم کی سرکاری قیمت 3900 پائر فی مان مقرر کی گئی تھی تاہم ابھی تک خریداری مراکز پر گندم کی خریداری ممکن نہ ہونے کی وجہ سے کسان سستے دام و گندم فروت کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں سرکاری سطح پر گندم کا جو ہے نا وہ خریداری ناممکن نہ بھی فی حلال جس کی بیس پر کسانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور سرکار گندم خرید نہیں رہی اور کسان کو سستے دام و گندم بیجنے پر مجبور ہیں جس کی وجہ سے سرکار نے جناس کا ریٹ کم ہے اور ڈی اے پی اور یوریا خاد وغیرہ کا جو ہے ریٹ زیادہ ہے اس بنا پر تو حکومت کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کسٹکاروں کا مزید کہنا ہے کہ ابھی تک بار دانے کا عجرہ بھی نہیں کیا گیا جبکہ حکومت کی جانب سے مقرر کردہ ریٹ انتہائی کم اور اخراجات بہت زیادہ ہے مگر اعلان کردہ سرکاری ریٹ پر بھی کوئی گندم خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے بروکر سستے داموں گندم خرید رہے ہیں جس سے کسانوں کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہے زراعت ملکی موشیت میں ریٹ کی حدی کی حیثیت رکھتی ہے مگر ملکی موشیت کو مضبوط کرنے کے لیے زراعت پر خصوصی توجہ دینا ہوگی اور زراعت کی ترقی کے لیے کسان دوست پلیسیاں اپنانا ہوں گی تاکہ کسان خوشحال ہو سکیں کیمرہ ٹیم عباسکن کے ساتھ حسنین خارند میٹرو ون نیوز کروڑ پکا خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا وقت ہوگے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ملکم بے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے منچنابات میں وابدہ کی ناہلی کے باعث آرٹیکل پر کھڑی گندم کی تیار فصل چل کر خاکستر ہو گئے محکمہ وابدہ کے خلاف کسان سرہ پا احتجاج وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے نوٹس لینے کام وطالبہ کر دیا منچنابات کے نواحی علاقے کے قریب محکمہ وابدہ کی ناہلی کے باعث لاکھ روپے مالیت کی گندم کی فصل چل گئی وابدہ کی ناہلی ہائی وورٹیج تاروں کے آپس میں ٹکرانے سے نکلنے والے آگ کے باعث مقامی زمدار کی آٹکر پر کھڑی گندم کی تیار فصل چل کر خاکستر ہو گئی محکمہ وابدہ کے خلاف کسان سرہ پا احتجاج وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے نوٹس لینے کا اور نقصان پورا کرنے کا مطالبہ کر دیا محکمہ وابدہ کی ناہلی اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے پلایا پاکستان کو پولیو فری بنایا اس عظم کے تحت حیدر آباد میں بھی سات روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے نسک ہیلت آفیسر ڈاکٹر لالا جعفر نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا افضتہ کیا انصداد پولیو مہم کا افضتہ القریش اسپطال ہیر آباد میں ہوا اس موقع پر ڈاکٹر لالا جعفر نے بتایا کہ چار لاکھے ایک ہزار پانچ سال تک کے بچوں کے عمر کے بچوں کو قطرے پلانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے دوران مہم پندرہ سو پیسٹھ موبائل ٹی میں حصہ دے رہی ہے تین ہزار چار سو چوبیس پولیو ورکر تین سو پچاسی ایریا انچارج ایک سو بارہ یو سی ایمو بھی پولیو مہم میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ایک سو اٹھاون فیکسٹ آر اٹھ سٹ ٹرانزٹ ٹی میں بھی سات روزہ مہم میں شامل ہیں پولیو مہم کے دوران بچوں کو ویٹمین اے کے بھی زافی قطرے پلائے جائیں گے سات روزہ انسزادے پولیو مہم 29 سپریل تھا پانچ مہیں تک جاری رہ گئے انہوں نے اس موقع پر پیغام دیا کہ تمام والدین کچھ آئیے اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے قطرے پلائیں زندگی بھر کی معذوری سے بچائیں خبر جنٹ سے جہاں پر نواہی گاؤں نازوں کی رہائشی 48 سالہ خاتون آوارہ کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے شدی زخمی حالت میں زندگی اور موت کی کشم پڑی ہے کسی مسیحہ کی منتظر ہے غربت کی وجہ سے علاج نہ کرانے سے گہرے زخم خراب ہونے لگے ہیں چاننی بی بی اور اہل خانہ کا حکومت اور مخیر حضرات سے تعاون اور علاج کرانے کی فریاد مزید جانے تھے اپنے نمائندے فخر عالم قاضی سے جو کہ وہاں موجود ہیں فخر آقا کیجئے گا جی تو اس وقت میں موجود ہوں جانڈ کے نواہی کے اوناڑا میں جہاں چاند دن قبل ایک عورت جو آوارہ کتوں کی ذات میں آگئی اور پورا جسم اس کا زخمی ہو چکا ہے ان کے پاس علاج موالے کے لیے کوئی خاطرخواہ انتظام نہیں ہے آئیے اہل علاقہ سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں یہ چاند روز پہلے نارا میں انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک انتہائی غریب خاتون جو ہے وہ وقتیوں کے لیے کھاس کاٹنے کے لیے گئی ہیں اور ان کو جو ہے نا آوارہ کتوں نے چودہ پندرہ کتوں نے تقریباً جو ہے نا اس پر اٹیک کر دیا ہے اور انس کو انتہائی شدید زخمی کر دیا ہے اس کا گوشت موجود کے کھا چکے ہیں میرے اہلے صاحب اقتدال سے اپیل ہے کہ اس کی جو ہے ایک تو پروپر ٹریشمنٹ کیا جائے اور اس کے جو ہے ہیلپ مدد کی جائے اور آوارہ کتوں کو جو ہے نا الیمینیشن کیلئے جو ہے نا وہ بھی کوئی انتدار کیا جائے تاکہ اس طرح کے اور واقعات سے جو ہے نا لوگ بچ سکے ہیں اور زندگی محفوظ ہوں جی تو اہلے علاقہ کا یہی کہنا تھا کہ آوارہ کتوں کو الف کیا جائے اور ان کا علاج مالی کے لیے مالی مداد کر کے ان کی زندگی بچائی جا سکے خبر دیں آپ کو میرپور خاص ڈگری تھانے کی حدود میں خاتون مبینہ شہر کے تشدد سے جہاں بحق ہو گئی میرپور خاص شہر تشدد نشائی ہے اور روز تشدد کا نشانہ بناتا ہے برسہ کا یہ کہنا تھا میرپور خاص میں ڈگری پولیس نے شہر کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے میرپور خاص خاتون پانچ بچوں کی ماں تھی پولیس ذرائقہ یہ کہنا ہے میرپور خاص میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو تشدد کر کے قتل کر دیا ہے اس کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے پولیس ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ خاتون کی دو بچیاں ہیں اور پولیس نے اس پر تشدد کیا ہے جبکہ شہر جو ہے وہ تشدد کرنے والا نشائی ہے اور نشائی کے عالم میں روز آنا اپنی بیوی پر تشدد کرتا تھا اور بیوی پر تشدد کے باعث عورت جانبھک ہو گئی ہے جس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے میرپور خاص دگری تھانے کا یہ واقعہ ہے جہاں پر خاتون شوہر کے تشدد سے جانبھک ہو گئی ہے شوہر نشائی ہے اور روز تشدد کا نشانہ بناتا ہے جبکہ پولیس نے شوہر کو گرفتار کر کے واردات میں بند کر دیا ہے پانچ بچوں کی ماں بتائی جاتی ہے جس کو قتل کر دیا ہے اس کے نشائی شوہر نے میرپور خاص دگری تھانہ اہم قبر اور افسوسنا قبر آپ سے شیئر کریں گے جہاں دگری تھانے کی حدود میں خاتون شوہر کے تشدد سے جانبھک ہو گئی ہے پانچ بچوں کی ماں اپنے شوہر کے تشدد سے جانبھک ہو گئی ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ شوہر نشا کرتا تھا جس کے باعث وہ گھر آ کر ہر روز تشدد کا نشانہ بناتا تھا اور تشدد کا نشانہ بننے کے بعد عورت اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھی ہے پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کو تھانے میں بند کر دیا جبکہ اس واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا کیا ہے شہزاد خان اماری رمائن نے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہے ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شہزاد خان اپ ڈیٹ کیجئے گا اپ ڈیٹ کیجئے گھرے ایلہاں عورتوں کی جانیز پر یہ کہنا تھا کہ خاتون جو حلاق ہوئی ہے یہ پانچ بچوں کی ماں ہے اور شہزاد خان یہ سنشہ کرتا جا جس کی ایلہاں مارک اٹھائی روز کا معامل دا جس کی سچے پچھتے آگے یہ مغیرہ طور پر خاتون حلاق ہوئی ہے ٹھیک بہت شکریہ شہزاد خان تمام تو تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے موسیقی 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 اور بعض افراد کو دے دیا گیا گندم کے کسان پریشان احتجاج پر مجبور مزیراعلا اور عالی عدلیہ سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا اسی پر مزید جانے گھٹکی سے رانہ اقبال کے اس ریپورٹ میں کسان جو ہیں زمین کا سینہ چیر کے جو ہیں اپنی محنت کے ساتھ جو ہیں اپنی فصل تیار کرتے ہیں گندم کی فصل بلکل تیار ہو کر مارکٹ میں پہنچ چکی ہے لیکن کسانوں کا کاشتکاروں کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں مارکٹ کے اندر جو ہے گورنمیٹ جو ہے وہ ہم سے جو سرکاری ریٹ پر جو ہمیں گندم کریدنے کو بلکل تھیار نہیں ہے اور ہم اپنے گندم جو ہے وہ سسلے دامو جو ہے عام دکانداروں کو بیچنے پر مجبور ہیں اور اس وقت میں موجود ہوں ایک فوڈ سینٹر پر یہاں کے جو فوڈ انسپیکٹر ہیں وہ جو ہیں اپنی ڈیوٹی پر بلکل موجود نہیں ہے لیکن ان کی جگہاں پر ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ اپنا جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو جو ہے کر دے رہے ہیں یعنی ان کے مکمل غیر آزلی میں جو ہے ان کا جو نظام چلایا جا رہا ہے اگر باعت کروں اس وقت کسانوں کو باردانے کی تو کسانوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں بالکل باردانہ گورنمیٹ کی طرف سے نہیں دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی جو تیار فصل جو ہے وہ سستے داموں باہر مارکٹ میں بیٹھے باڑیوں کو جو بیچنے پر مجبور ہیں آئیے ہیں یہاں کے کسانوں سے بھی پونچتے ہیں کہ مزید وہ کیا کہتے ہیں بڑے آدمی ہیں ان کو دے رہے ہیں باہ دکان مارکٹ میں جو ہیں دکاندار کو جو ہیں فروقت کر رہے ہیں بیچ رہے ہیں باردانہ ہم تو جو فلانا ٹیرہ منشی بغیرہ جو بھی ہیں تو کاندار کو انفرد کر رہے ہیں ذمیدار ویسے ہی جو اپنے حق لے کے کھڑے ہیں پھر بھی نہیں دے رہے ہیں پتہ نہیں کہا ہے اس کا بھائی بیٹھا ہے پتہ نہیں وہ کام ستم چلا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں ہاں بھائی دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ لوگو آٹھ دن ہے بس چکر کٹا رہے ہیں دیر رہے ہیں ہمیں در آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ادھر فوڈ پہ کوئی عملہ یہاں پہ موجود نہیں ہے سب جو اپنے من پسند بندوں کو دے رہے ہیں یہ سارے جو اپنے واپاری ہیں ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو اپنے ریال جو ذمیدار ہیں ان کسی کو بھی نہیں بردہ نہ ملائے سب اپنے من پسند لوگوں کو دے رہے ہیں وہاں حملداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ میر باننگ کر کے ایکشن لیا جائے نیب سے اپیل کرتے ہیں سپریم کورٹ سے اپیل کرتے ہیں وزیر اللہ حسن سے اپیل کرتے ہیں کہ ایکشن لیں اور جو گریب آپ نے سنا کہ کسانوں کا یہی کہنا ہے کہ زلی فوڈن چارج اور اس کے علاوہ تمام زلی فوڈن سپیلٹوں نے کسانوں کو باردانہ دینے کی بجائے اپنے من پسند افراد اور باہر بیٹے وپاریوں کو باہری نظر آنے کہ ایوز فروڈ کر رہے ہیں لیکن ہم کسانوں کو جو باردانہ مہیا نہیں ہو رہا ہے جو کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے ہم صوبائی وزیر اللہ حسن گورنر سن اس کے علاوہ چیز رشتہ پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا رہم کسانوں کو باردانہ مہیا کیا جائے تاکہ ہم نے جو گورنمنٹ کی مقرر کردہ قیمت جو ہے وہ ہمارے گندم کی مل سکے کامرمنٹ ٹیم کامرہ رانہ اکبال میٹرو ونیوز گھوٹ کی پھل حال اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا